اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفت زائقت الموت و انما توفون وجودکم یوم القیامة فمن زحزیہ عن النار و ادخل الجنة فقد فار ومن حیات الدنیا الا متاع القرور ہر جان کو موت کا مدہ تکنا ہے اور تم کو پوری پاداش تماری قیامتی کے روز ملے گی تو جو شک دوزت سے بچا دیا گیا اور جنگت میں داخل کیا گیا تو پورا کامیاب وہ ہوا اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے 185 نمبر کی آیت چورے آر عمران کی پڑھی گئی آپ کے سامنے اس آیتے کریمہ کندر اللہ صحرہ نے کئی مضامین کو بیان فرمایا ہے اور ان مضامین کو بیان کرنے کیلئے گھنٹوں چاہیے مختصر وقت میں تو کیا ہم بیان کر سکتے سب سے پہلی چیز اللہ صحرہ نے اس آیتے کریمہ کندر کیا بتائی کہ ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے یہ موت ایک آئیتی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے اور مختلف عقیدوں کے ماننے والے لوگ آپ کو ملیں گے یہاں تک کہ خدا کا انکار کرنے والے بھی دنیا کے ذر بہت سارے لوگ ہیں جس کو کمنش اور دہریہ کہا جاتا مختلف مذاہب کے مختلف عقائد کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے یہاں تک کہ خدا اور رسول کا انکار کرنے والے بھی لوگ ملیں گے لیکن موت کا انکار کرنے والا دنیا میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا ہر مذہب اور ہر عقیدے کے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ انسان کو مرنا ہے اور زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا بلکہ اصل زندگی کا آغاد موت کے بعد ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو سایا ہے اور یہ ہری بھری لہلاحاتی دیکھ سے آپ کو کھیتی نظر آتی ہے اسی طریقے سے یہ زندگی ہے کہ ابھی دیکھئے سرسبز شاداک چھیت ہے لہلاحاتی فتنے ہیں بہتریل خوبصورت دیکھئے باغات ہیں اس کے بعد دیکھئے وہ لہلاحاتی فتنے ہیں خوشک ہو کر کے اس کو لوگ کات کر کے اس کا آناج لکار کر کے اپنے گھروں کو لے کے چلے جاتے کیا بچتا بھوسا بچتا ہے تو زندگی کے اندر انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں موت سے رستگاری نہیں کسی بھی صورت میں موت سے چھٹکارہ نہیں ہر آدمی کا یہ یقین تو ہے لیکن مرنے کے لئے کوئی تیار نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت ہر جاندار کو آنا ہے ہر جاندار کو دنیا سے جانا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے سوائے حق تعالیٰ شانہوں کے اس کو بقا ہے باقی کسی چیز کو بھی بقا ہے ہر چیز کو فنا ہے اور ہر چیز پر فنا تاریح ہونا ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایتی ہے جس کو فنا نہیں بلکہ بقا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے وہ ذات رہے جا اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے کا بدلہ مرنے کے بعد یعنی قیامت کے جنگوں کو ملے گا دنیا کے اندر جس نے اچھا کام کیا اچھائیاں کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری رب چاہی زندگی گزاری تو اس کو بہترین بدلہ ملے گا قیامت کے لئے اور قیامت آئے گی ہی اسی کے لئے کہ انسان کو اچھائی اور برائی کا بدلہ جا جائے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْزُخْ جِهَ عَنِ النَّارِ وَعُدْخِنَ الْجَنَّةِ کہ تم میں کامیاب وہ شخص ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا ہو تم میں سے کامیاب وہ آدمی ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر وہ جنت کا مستحق ہو گیا بیٹھے ایک بات سمجھنے کی ہے دنیا کے اندر چتنے بھی لوگ ہیں ہر آدمی نے اپنی کامیابی کے لئے ادھگ ادھگ میزار قائم کر رکھا ہے کسی نے سمجھا کہ حکومت میں ہماری کامیابی ہے کسی نے سمجھا کہ عہدوں میں ہماری کامیابی ہے کسی نے سمجھا سرکاری نوکریوں میں ہماری کامیابی ہے کسی نے سمجھا کاروبار میں کامیابی ہے ہر آدمی نے اپنے اپنے طور پر کامیابی کا میزار قائم کر رکھا ہے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں بہترین کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا عہدہ منصب حکومت یہ کچھ بھی نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا کوئی مقام نہیں اس کے اندر کامیابی نہیں جس نے یہ کامیابی کا میزار بنا دیا ہے اور جس نے کامیابی کا اس کو اپنا میزار سمجھ کر کے جن کے اندر ایک خاکہ بنا دیا ہے یہ میزاری کا کامیابی کا زامین نہیں ہے احدہ آمنسہ حکومت آج دیکھیں حکومت پر بیٹھا ہوا ہے جو ہے تیر خانے کے اندر ہے یہ تو ہمارے سامنے کتنے سارے واقعات ہیں نام لینا پڑھنا مجبوری بنواز شریف کا واقعہ دیکھیں بچرب کا واقعہ دیکھیں صدام حسین کا دیکھیں لیویا کے کرنر قضافی کا دیکھیں خسری مبارک کا دیکھیں یہ سب تو تازہ واقعات ہیں یہ سب تو ہماری نظروں کے سامنے یہ سب واقعات پہ چاہے حکومت پر بیٹھے تھے ایک اشاروں پر ہزار آجمیوں قتل عام ہو جاتا تھا ایک اشاروں پر ملک کے اندر ہنسن مت جاتی تھی جب وہ کسی طرف نکرتے تھے تو اس کے لئے راستوں کو روک کر کے دوسروں کو روک کر کے ان کے لئے راستہ ہفوار کیا جاتا تھا لیکن دیکھتے آج کہاں ہے وہ آج ہزاروں منمتی کے نیچے دفن ہیں وہ ان کا کوئی نام دینے والا نہیں ان کو کوئی برد جو ہے اشار سباب کرنے کے لئے تیار قرآن پڑھ کر کے ان کو کوئی سباب پہنچانے کے لئے بھی تیار نہیں یہ دنیا کا اہدار دنیا کا منصب دنیا کا حکومت دنیا کا کاروبار دنیا کی تجار یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اثر میں کامیاب وہ ہے جس نے خدا کی مرضی مطابق زندگی گزاری دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت کا وہ مستحیق ہو گیا اور پھر آخر آیت میں فرمایا یہ دنیا کچھ بھی نہیں یہ دھوکے کا گھر ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں جیسے آج میں سوتا ہے خواب میں کیا کیا نہیں دیکھتا وہ اس کے بعد جب بیدار ہوتا تو سارے خواب ان کے بیکار ہو جاتے ہیں یہ دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی چاہے دھوکے کا گھر ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں یہ فریب ہے دھوکہ ہے کچھ بھی نہیں اس کے اندر آپ تاریخ کے قوموں کے عروج و زوان کے حالات کو پڑھئے دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ آئے کتنی بلی بلی حکومتیں ان کی تھی اور کتنے بڑے بڑے حکمراتیں قوم ستاد قوم آج قوم سمود قوم لوت یہ ساری قومیں کیسی تھی قوم آج اور قوم سمود اس کے بارے میں کتابوں کا اندر نکھا ہے وہ لوگ کہتے تھے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی طاقت بڑھ نہیں اور یہ ایسے لوگ تھے لمبے لمبے دین جوڑ کے لوگ ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں کمر تر بھی آتے نہیں آتے معلوم نہیں ایسے لمبے لمبے دین جوڑ کے لوگ کہ وہ لوگ اتنے بڑے بڑے اور ایسی طاقت اور قوت کے وہ لوگ ماضی کہ پہاروں کو کھوٹ کھوٹ کر کے وہ مکانات بناتے تھے آج بھی دیکھئے بہت ساری ویڈیو جو آج ملتی ہے کیرلا وغیرہ کے مسلمانوں نے جو ویڈیو بنائے ہیں اس کو کھوٹ کھوٹ کر کے ان کے اثار اور باقیات نکارے جا رہے ہیں کہ قوم آج کے باقیات قوم سمود کے باقیات ان کے استعمال کرنے کی کرسیاں ان کے استعمال کرنے کے برطن اور جو چیزیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے ساری چیزیں ریسی کے اندر آج کھوٹ کھوٹ کر کے نکار رہے ہیں تو ان کے بارے میں آج پہاروں کو کھوٹ کھوٹ کر کے وہ لوگ جو آج مکانات بناتے تھے برطن بناتے تھے کرسیاں بناتے تھے اور کہتے تھے وَقَالِ مَنْ أَسَدُ مِنَّا خُوَ ہم سے زیادہ طاقتور خون ہیں لیکن اب ہوا چلی سات دنوں تک آج راتوں تک جب ہوایں چلی تو ان کے درخت اور ان کے مکانات سب جنی بوس ہو گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا ان کی طاقت قوت ساری دنیا کے اندر جو مشہور تھی سب طاقت اور قوت ختم ہو گئی ساری دنیا کے اندر ایران اور روم یہ کیسے سپر پاور طاقتیں تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ کے ذریعے سے ان طاقتوں کا نام و نشان مٹا دیا مولانا تاریخ جبیر صاحب ایک قصتہ لکھتے ہیں جس کو بیان کرنا مناسب ہوتا بنو امیہ کا ایک بادشاہ اس نے کہا کہ آج دیکھو ہم گھر کے اندر رہیں گے آج کوئی بھی جو ہے مجھ کو فتوحات کے بارے میں شکست کے بارے میں خبر نہ پہنچا ہے گھر کے اندر اس کی ایک باندیت یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اس کی ایک باندیت بلی ہی خوبصورت حسین جمیم بات تو اس نے کہا دیا اپنے نوکروں سے اور اپنے غلاموں سے کہ دیکھو آج میرے گھر کے اندر کوئی خبر نہ پہنچا ہے چاہے شکست ہو خبر نہ پہنچا ہے چاہے شکست کی خبر وہ اپنی باندی کو جو نہایت کی خوبصورت تھی اس کو نیکر یہ گھر کے اندر آگیا دروازے بند کر دیئے یہ دونوں غلام اور یہ آقا بادشاہ جو تھا یہ سب دونوں خود کی منا رہے گھر کے اندر اور اس کی باندی ران پر سر رکھ کر کے بس کیوں ہی حد رہی تھی اور یہ جو آقا تھا بادشاہ تھا اس کے موں میں انگور کے دانے یا انار کے دانے ڈال رہا تھا اتفاق سے انگور یا انار کا تانہ اس باندی کے حرق میں پھنس گیا اور جب پھنس گیا تو وہ باندی بر گئی اس میں ساس رکھ گئی اور وہ باندی مر گئی جب مر گئی تو اس کے اوپر وہ بادشاہ جو تھا بنو امیہ کا خریفہ وہ نہایت ہی غمدین ہوا اور اسے کیونکہ بری محبت تھی اس کو اسی کی یاد میں کئی جنوں تک رہا حرق وہ باندی مر گئی اور وہیں پر اس کے لاش کے پاس ہی رہا وہ روتا رہا روتا رہا یہاں تک کہ وہ پاگل ہو گیا اور وہ باندی کے لاش پھٹ گئی سل گئی بدو اس کے اندر پیدا ہو گئی اور وہ بادشاہ بھی پاگل ہو گیا ایسی حکومت کا مالک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک جھچے میں اس کی حقیقت اور اس کی عوقات کو بتا دیا کہ تو کیا تیری حیثیت کیا تیری حکومت کیا یہ دنیا چیز کوئی حیثیت کی نہیں ہے آپ کو میں ایک بات بتا کر کہ بات کو ختم کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے اندلوس کرتبا اور یہ اسپین یہاں مسلمانوں نے آر سالوں تک حکومت تھی اسپین کرتبا اندلوس یہ جو علاقے تھے یہاں پر حسائیوں کو حکومت تھی تاریخ میں زیاد رحمت اللہ علیہ اس علاقے کو فتح کیا صرف چھے ہزار کرنے کر کے گئے ان کی دو لاکھ پوز تھی دو لاکھ کی پوز کو انہوں نے چھے ہزار کے لسکر سے ان کو شکر دی اور وہاں پر اسلامی سلطنت کو قائم کیا آر سو سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت تھی جیسا کہ ہندوستان میں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت تھی لیکن آج مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں کوئی حجیت نہیں اسی طریقے سے اندلوس اور قرطوار جو اسپین پر مسلمانوں آر سو سال تک حکومت تھی جب دنیا کے نمائندے آتے تھے اور دنیا کے جب سفیر آتے تھے تو ان باچچاہوں کے حیبت سے کانپتے تھے انہوں نے ایسے مہر بنایا تھے ایسے فوارے ایسے مہدلات ایسے باغات بنایا تھے کہ جب وہ دنیا کے سفیر آتے تھے حکومتوں کے مملکوتوں کے ذمہ دار آتے تھے کرسیوں پر بیٹھتے اس کے پر حیبت تاری ہوتی کانپنے لگتے تھے ان کے روبار دمدبے کی وجہ تھے لیکن آج کیا ہوا مولانا تقی صاحب میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کو دو صحابہ کے بارے واقعات رات کو میں پڑھ رہا تھا ان دونوں صحابہ کے واقعات یہ تیرہ سو سال کے بعد ان کی لاش ملی رات کو پڑھ رہا تھا میں وہ واقعہ دھون رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہے جب ہم اتین اور کرتبہ اندرد گئے تو کرتبہ کی جو مسجد ہے خانے کعبہ کے بعد سب سے بڑی مسجد دنیا کے اندر ہے اس کے اتنے ستون اور کئی سو من اس کے اندر مہنوں میں سالوں میں سیل جلتا تھا اتنی چھڑکیاں اتنے سورا آدمی وہ مسجد ہے ریسائیوں نے اس کو گرجہ گھر بناتیا ہے مولانا تقی صاحب کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے جب وہ مسجد دیکھی تو میرے اوپر ایک عجیب و غریب حیبت تاری ہو گئی کہ اتنی بڑی مسجد کہ جمانے میں سب سے خانے کعبہ باست سب سے بڑی مسجد اور آج یہ یہ مسجد کی جو ہے حیثیت ہے کہ عیسائی لوگ بیٹھ کر کے گانے گا رہے ہیں کوئی ڈھول بجا رہا کوئی طبرا بجا رہا کوئی بیٹھ کر کے مانگ رہا صرف ممبر کی جگہ پر یہ جو جگہ ہے ممبر کی جگہ کو گھیر کر یہ بنات کیا اس کو رسہ ڈال دیا کہ یہ مسجد ہے باقی مسجد میں گرد و غبہ رسکہ ہوا ہے کوئی نام دینے والا نہیں جب یہ کہتے ہیں مورنہ تقی صاحب کہ جب اس پین کے ہوائی ہردے پر میں جب آزاد تھے کچھے نماز پڑھنے لگا تو نماز پڑھتے وقت لوگ آنے جانے والے لوگ مجھ کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں اُسھاک بیٹھاک کیوں کر رہے ہیں اس کا چاہ مطلب ہے لوگ دیکھیں تاجب سے کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ نماز ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں اللہ کا نام دے رہے ہیں تو بتائیے وارے لوگ ان کی مسجدیں جہاں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مقررین شولہ بیان علماء وہاں پر تقریر کرنے والے لیکن اس مسجد کی حیثیت حیثی ہو گئی مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ جل پر آئیسی چھوٹ لگے اور میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ دوبارہ آئیسی جگہ کا زیدار مت کرائیے گا دیکھ کر کے جل پر جو چھوٹ لگی جل پر جو ایک سکمہ ہوا انہوں نے دعا کیا اللہ اسی جگہ کا دوبارہ زیدار مت کرائیے گا آر سو سال حکومت کرنے والے لوگ اور یہاں آج کوئی اللہ کا نام دینے والا نہیں یا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں کوئی معزین آزان دینے والا نہیں اور جب ہم نے آزان دے کر کہ نماز پڑی تو لوگ میرا پو دیکھ رہے تھے ایسی جو ہے حقیقت دیکھ کے یہ دنیا کیا ہے دھوکے کا گھر ہے اسی مضمور کو بیان کیا گیا دنیا سے جنمت لگاؤ دنیا سے جنمت لگاؤ دنیا سے جانا ہے کتنی بڑی بھی حکومت ہو سلطنت ہو شاہنچائیت ہو کچھ بھی ہو دنیا سے جانا ہے دنیا میں رہنا نہیں دنیا کو قرار نہیں ہے دنیا کو فنا ہے صرف قرار اور بقا صرف اللہ کی ذات کچھ کے علاوہ کسی کو بھی بقا لیے سب کو فنا ہونا ہے سب کو یہاں سے جانا ہے کتاب ہوگا اچھا کسی نے کیا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا برا کسی نے کیا تو اس کو برا بدلہ ملے گا اللہ سے دعا کرنا ترہم تمام مسلمانوں کو سننے جار لمر قدیقوں بھی قطعہ فرمائے سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم